السلام علیکم پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیڈیول ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا ہے پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان سیریز کے شیڈیول میں معمولی سے رد و بدل کر دی گئی ہے راول پنڈی کو ایک اضافی میچ کی نزبانی مل گئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان کیلے جانے والے میچز کی ٹائم ٹیبل میں تبدیل ہی کر دی گئی ہے اور پاکستان اور نیوزیلن کے برمیان سیریز کی جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو بھی تقدیل کر دیا گیا ہے ابتدائی شیڈیول کے مطابق پاکستان اور نیوزیلن کے برمیان راول پنڈی میں دو ٹی ٹوینٹی اور ایک ونڈے میچز شیڈیول تھے لیکن اب راول پنڈی کو ایک اضافی میچ کی محضبانی مل گئی ہے اور اب راول پنڈی میں دو ٹی ٹوینٹی اور دو ونڈے میچز کے لیے جائیں گے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیوم میں پہلے چار ونڈے میچز شیڈیول تھے لیکن اب اختتامی جو تین آخری ونڈے میچز ہوں گے اس کی محضبانی کراچی کرے گا اس کے علاوہ لاہور کا قدافی اسٹیڈیوم پاکستان اور نیوزیلن کے سیریز کے اتدائی جو تین میچز ہیں ٹی ٹوینٹی اس کی محضبانی کرے گا اور پاکستان اور نیوزیلن کے درمیان سیریز کے میچز کے جو اوقاتکار ہیں اس کو بھی تقدیل کر دیا گیا ہے پہلے ٹوینٹی میچز آٹھ بجے شروع ہونے تھے لیکن اب ٹوینٹی میچز کے ٹائمنگ میں تبدیل ہی کر دی گئی ہے اور آٹھ کے بجائے اب نو بجے شروع ہوں گے اور ونڈے میچز سپیر ساڑھے تین بجے شروع ہوں گے پاکستان اور نیوزیلن کے درمیان سیریز کا آغاز پہلے ٹوینٹی میچ سے ہوگا جو کہ چودہ اپریل کو ہوگا اس کے بعد پندرہ اور سٹرہ اپریل کو دوسرا اور تیسرا میچ کیلے جائے گا اور ٹوینٹی سیریز کے پہلے تینوں میچز لاہور کے کڈاپی سٹیڈیم میں کیلے جائیں گے لاہور میں تین میچز کے بعد ایکشن راولپنڈی منتقل ہوگا جہاں پر پاکستان اور نیوزیلن کے درمیان سیریز کے آخری دو میچز کیلے جائیں گے ٹوینٹی سیریز کے آخری دو میچز کیلے جائیں گے جو کہ چوتہ میچ دیس اپریل کو اور سیریز کا پانچوں میچ پچیس اپریل کو ہوگا جس کے بعد پانچ ونڈے میچز کی سیریز کے آغاز ہوگا اور پہلا جو ونڈے میچ ہے وہ ستائیس اور دوسرا میچ انتیس اپریل کو راولپنڈی کے پنڈی سٹیڈیم میں کیلے جائے گا اس کے بعد پاکستان اور نیوزیلن کے درمیان جو ونڈے سیریز ہے اس کے آخری تین میچز ٹیم پانچ اور سات مئی کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں شیڈیم ہے نیوزیلن کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف اس سیریز کے لیے دونوں سکوارڈز یعنی کہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سکوارڈز کے اعلان کر دیا ہے جبکہ اسی ہفتے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ بھی ہاناؤس ہو جائے گا